سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تین دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہم نے ان لوگوں کو حکمران چنا یہ دین ہمارے وارے میں نہیں آیا اسلام ہمارے وارے میں نہیں آ رہا ہمیں یہ لوگ وارے میں آ رہے ہیں تو پھر پوری قوم مشاہدہ کر لے کہ آج ہم کس قدر رسوہ ہو چکے ہیں اس سے بڑی کیا ذلت ہے جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے ملک میں تمام چیزوں پر حکمرانی کر رہے ہیں اسلام ہمارے وارے میں نہیں آتا نا نہ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنے ذات پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اسلام دینا چاہتے ہیں نہ ہم اداروں میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں نہ نساب تعلیم میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کسی جگہ اسلام کو پسند ہی نہیں کیا ہم تو کہتے ہیں اسلام یہ تو ایک الگ چیز ہے اور برملہ کہتے ہیں اسلام نہیں نہیں میں تو زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا اسلام کی بات زیادہ گہرائی میں نہیں کرتا ہاں دنیا میں میں اتنی گہرائی چاہتا ہوں اللہ اکبر کہ میری پوری مہارت ہے میرے شعبے میں لیکن اسلام نہیں نہیں بس نماز قرآن اٹھیک ہے بس اتنا کافی ہے اسلام ہمارے بارے میں نہیں آیا تو آج دیکھ لیجی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہر بندہ کہہ رہا ہے معیشت کا نظام خراب ہے عدالت کا نظام خراب ہے مہکنوں کا نظام خراب ہے سہولتیں میں اثر نہیں ہیں پانی نہیں ہیں بجلی نہیں ہیں روٹی نہیں ہیں مہنگائی ہے پیٹرول نہیں ہیں سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے سب کچھ کیوں تباہ ہو رہا ہے کبھی سوال کیا آپ نے اپنے آپ سے کیوں تباہ ہو رہا ہے سب کچھ تباہ ہونے کی وجہ یہ ہے سب سارا نظام جو خراب ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت درست نہیں آپ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے تو حکومت کیوں درست نہیں حکمران کیوں درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں تو پھر یہ پوچھئے کہ شعور یہ کیوں ختم ہو گیا آخر ان کی یہ صلاحیت کیوں ختم ہو چکی ہے کہ ملک کا نظام ان سے نہیں چلایا جا رہا ایسا کیوں نہیں ہے کہ حکمران اتنے باشعور ہوں کہ سارے نظام کو وہ درست کر دیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ سارا نظام درست چل سکے ایسا ممکن ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام درست ہو ہر غریب کے مو تک روٹی پہنچ سکتی ہے ایسا ممکن ہے کہ آپ مہنگائی کی چکی میں نہ پسیں ایسا ممکن ہے کہ آپ کی تمام ضروریات تمام سہولیات آپ کو محصر آ جائیں ہر چیز آپ کو وافر مقدار میں مل سکتی ہے اللہ نے اتنا پیارا وطن آپ کو دیا ہے پاکستان میں کیا نہیں ہے پانی یہاں ہے بجلی یہاں ہے یہاں گرین انرجی موجود ہے سولن انرجی موجود ہے یہاں پر سہولیات مادنیات کیا کچھ نہیں ہے پاکستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا کیوں کہ حکمران درست نہیں حکمرانوں کے پاس شعور نہیں تو شعور کہاں چلا گیا یہ سوال ہے میرا اور آپ حضرات میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ حکمرانوں کا شعور کہاں چلا گیا شعور کہاں سے ملتا ہے اصل سوال یہ ہے قرآن سے پوچھئے کہ شعور کہاں سے ملتا ہے اور شعور کب ختم ہو جاتا ہے قرآن کریم فرقان حقیم سورہ حجرات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا ایمان بالو میرے لبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا اور انہیں ایسے مت چلا کر بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر بلاتے ہو اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا انتہ پت آمالکم تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْبُرُونَ اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا شعور چھنتا ہے رسول اللہ کی بے عدبی سے شعور چھنتا ہے حضور کی تعظیم و توقیر کا انکار کرنے سے شعور چھنتا ہے رسول اللہ کے گستاخوں کو پروٹوکول دینے سے شعور چھنتا ہے رسول اللہ کی ختم نبوت کے منکرین کو عودے دینے سے شعور چھنتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے دین کا مزاک اُلانے سے اہل دین کا مزاک اُلانے سے شعور چھنتا ہے مسجدوں پر حملے کرنے سے مسجدوں کو ویران کرنے سے شعور چھنتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بے عدبی کرنے سے تو کیا ایک گستاخ رسول عورت جس نے حضور کے خلاف بک بک کی تھی اس کو رہا نہیں کیا گیا پاکستان میں کیا سلمان تاثیر کو شہید انسانیت نہیں کہا گیا پاکستان میں کیا گستاخان رسول جو روزانہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر رسول اللہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں انہیں آزادی نہیں دی گی پاکستان میں حضور کے دین اور شریعت کو مزاق بڑھانے کے لیے ابھی بھی ایک عورت بدبخت ملونہ وہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا جو قانون پاکستان میں اس کے بارے میں کہہ رہی گی اقالی قانون ہے اور اس وقت بھی ایک ایسا جوڑا ایک ملون میاں بیوی دو عیسائی جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گجرا میں گستاخی کی تھی ان کو فرار کرانے کی تیاری کروائی گئی ہے جس طرح آسیا ملونہ کو بیجا گیا ابھی بھی پاکستان کی جیلوں کے اندر جو شاقان مصطفیٰ کی کوششوں سے گستاخان رسول قید میں چلے گئے تھے امریکہ کے کہنے پر یورپی یونین کے کہنے پر آئی ایم ایف کے کہنے پر ورلڈ بینک کے کہنے پر یو این او کے کہنے پر ان کو رسول اللہ سے قداری کرتے ہوئے رہا کرانے کی پوری تیاریاں ہیں تو پھر جب ان کے لیے تیاریاں ہوں گی یاد رکھیے حکمرانوں کا شعور بھی چھن جائے گا عوام کا شعور بھی چھن جائے گا آپ کا بھی شعور چھن چکا کہ آپ ایسے لوگوں کو پھر منتخب کرتے ہیں آپ پانچ سال تک دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کا جینہ دوبر کر دیتے ہیں یہ آپ کا خون چوس لیتے ہیں یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں لیکن پانچ سال کے بعد آپ پھر انہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ہی نہیں کو منتخب کرتے ہیں ستر سال سے آپ کا شعور اتنا چھن گیا کہ آپ نے انہی لوگوں کو منتخب کیا کیونکہ رسول اللہ کی عزت و ناموس حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہی آپ کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا آپ سمجھتے رہے کہ یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے یہ تو جمعہ کا مسئلہ ہے یہ تو کوئی اور معاملہ ہے یہ اپنی سیاست چمکانے کا مسئلہ ہے آپ نے اپنے نبی سے وفا کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہی نہیں اپنایا تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا شعور چھنا ہوا ہے اور آپ نے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ان کی تعریفیں کر کر کے آپ نے ان کو بٹھایا پھر جب یہ آپ کو مارتے ہیں آپ پر ظلم کرتے ہیں ہر رات ایک نئی ظلم کی داستان اس وطن میں رقم ہو رہی ہے غریبوں کا وہ ہاں لو چلا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں انجیکشن لگا کے بھی لوگ مر رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک لازٹ جو ہے اس کو دفنانا کتنا مشکل ہو چکا ہے اس حد تک زلدت کے باوجود کہ کفن دفن بڑا مشکل ہو گیا جنازے پڑھنا مشکل ہو گئے پھر بھی ہمارا شعور ابھی تک بیدار نہیں ہو رہا شعور بیدار ہونے کی دوستوئے کی صورت ہے کہ پوری قوم اپنے نبی سے وفا کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس وطن عزیز پاکستان میں پہرہ دے گی قوم کا شعور واپس آئے گا تو حکمران بھی رسول اللہ کی پسند کیا جائیں گے یہ بنیادی سوال کا میں نے آپ حضرات کے ذہن میں داخل کیا اس کا جواب کہ شعور اگر چاہیے عوام کو یا حکمرانوں کو باشعور کرنا ہے تو اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اپنے نبی سے وفا کیجئے اور حضور سے وفا کیا ہے حضور سے وفا صرف یہی ہے کہ جو رسول اللہ کا بے عدب اور حضور کا گستاخ ہے اس کو زندہ رہنے کا حق اس کی کوئی عزت اس کو کوئی پروٹوکول اور جو اس کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت جو اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ کسی عوضے کے لائق نہیں ہے بس یہ شعور اگر آپ میں آ جائے تو چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کی بات ہے اگر آپ برملہ برملہ ہر جگہ پر رسول اللہ کی عزت و شان کے تذکرے کریں ہر شعبے میں آپ صرف حضور کی عزت و شان کی باتیں سنائیں اور ختم نبوت کے پہرے کی بات کریں اور میں نے پہلے بھی آپ کو خبردار کیا تھا کہ قادیانی پاکستان اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں قادیانی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اٹومک انرجی کمیشن سے لے کر پاکستان میں نیچے سطح کے مہدموں تک سب کو نقصان پوچایا ہے اگر پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس دنیا میں ترقی کرے اور انشاءاللہ کرے گا کرے گا تو بس ایک ہی حل ہے اٹھیں اور برملہ قادیانیت کے خلاف آپ سب کی آواز آنی چاہیے یہ آپ پر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ختم نبوت کی بات ہوگی قادیانی کہتے ہیں کہ ماذا اللہ حضور کے بعد نبی اور پھر ان کو حکمران پروٹوکول دے رہے ہیں ان کو جگہ الارڈ کی جا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا قوم کا فیصلہ اگر یہ آ گیا انشاءاللہ قوم کو سب کچھ مل جائے گا ان کی دہلیز پر مل جائے گا زمین اور آسمان برکتیں دیں گے ورنہ مارے مارے پھریں گے کبھی پیٹرول کی لائن میں کبھی آٹے کی لائن میں کبھی چینی پر بھی کمیشن بنتے ہیں اسلام میں کبھی ریاست مدینہ میں چینی پر بھی کمیشن بنتے ہیں اللہ اکبر کبھی آٹے پر بھی کمیشن بنتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ملک اندر لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان تو ہو 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 کیا بات ہے جی وہ پچھلے یہ چلا جائے گا تو اس کو کوسیں گے پھر اگلا آئے گا تو پھر اس کی واہ واہ کریں گے بس اسی طرح نظام چلائیں گے نہیں خدا کی قسم ہمارا حد صرف اسلام کے پاس ہے یہ رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام تین تین دن تک چولا نہیں جلا حضور کے گھر میں تین تین دن تک اس سے بڑھ کر پھر کیا رہ جاتا ہے کہ ہم اسلام کے سپرد یہ تخت و تاج حکومت سب کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت میں زندگی گزارنا نصیف ہے